بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں animojشنعیت اور آپ دیکھ رہے ہیں مو格وکر وقت Awwins Twenty مnorm constantly مورد Liberation اعتقدہ بہت سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں وزا Felika کی کوشش کر چکے ہیں Li Ji Vi Zou 2,4 سال 5 سال ہو گئے ہیں یا فیملی ویزا اپلائی کیا ہوا اور آٹھ آٹھ دس دس سال ہو گئے ہیں ابھی تک ویزا نہیں ملا ان کو گرین کارٹ نہیں ملا ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کونسا ایسا ویزا ہے جس میں آپ کوئیسٹ ری میں یو ایس سے جا سکتے ہیں بلکہ نہ صرف آپ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی لے کر جا سکتے ہیں اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو پانچ سال کا ویزا ملے گا جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوگا اور اس میں آپ کی فیملی کو یعنی کہ آپ کے بچوں کو فری ایڈیوکیشن لینے کی اجازت ہوگی وہاں پر رہ سکتے ہیں فری ایڈیوکیشن لے سکتے ہیں اور آپ کے سپاؤز یعنی کہ میہ یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ہوگا آپ کے علاوہ اس کو فل ورکنگ رائٹس ملے گے اور وہ فل ٹائم جوب کر سکتا ہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی شعبے میں تو اس طرح سے وہ ایک ارننگ کر کے گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس میں ای ٹو ویزا ہے یہ یو ایسے کا جس میں آپ اپنے کنٹری میں بیٹھ کر بہت ہی آسانی سے یو ایسے میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پر تو پھر آپ کو آپ ویزا لگنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنا بزنس وہاں پر سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں اپنی طرف سے وہاں پر انویسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ یہ شو کرواتے ہیں کہ آپ کا جانا وہاں پر اور اس بزنس کو منیج کرنا بہت ضروری ہے آپ ہی اس بزنس کو بیٹھ پر لے کر جا سکتے ہیں تو اس میں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا کیا پروسیجر کیا ہے بیسکس کیا ہے اس کی کہ آپ کس طرح سے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ خود بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور آپ کسی پروفیشنل کو بھی ہائر کر سکتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے لئے اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یعنی کہ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی ریلیٹیتار آپ کا بھائی آپ کا بیٹا بیٹی یا آپ کا کوئی کزن یا آپ کا کوئی دوست جو کہ قابل اعتبار ہے تو آپ اس کے طرح بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو آپ لے کر ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یا آپ کے بہاب پر آپ کے کسی ریلیٹیو نہیں یا دوست نہیں یا آپ کا جو پروفیشنل ایجنٹ ہوگا یعنی کہ کوئی پروفیشنل بزنس کنسلٹنٹ یا ایمیگریشن لائر ہوگا اس کے طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے نام پر ایک بزنس آئیڈنٹیٹی یعنی کہ ایک کمپنی ریجسٹر کروائے گا یو ایسے میں کسی بھی سٹیٹ میں جہاں پر آپ جا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا بزنس ہے اور کون سی سٹیٹ میں آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہے یہ چیزیں بزنس تو بزنس اور سٹیٹ تو سٹیٹ ویری کرتی ہیں اس کے لیے آپ کو یا تو خود ایک اچھی خاصی ریسرچ کرنے پڑے گی اگر آپ کسی پروفیشنل لائر یا ایمیگریشن کنسلٹنٹ یا بزنس کنسلٹنٹ کے طرح یہ سارا کچھ کریں گے تو وہی آپ کو یہ کنسلٹنسی پروائیڈ کر دے گا اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا ہے اور وہ کون سی سٹیٹ میں زیادہ بینیفیچل ہے بینیفیٹس کس طرح کے ملتے ہیں سٹیٹ کی طرف سے بینیفیٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس ریلیف ملتا ہے ریبیٹس ملتے ہیں یا آپ کو سٹیٹ کی طرف سے لون وغیرہ ملتا ہے یا انفرسٹرکچر وہ بنا کے دے دیتے ہیں آپ کو بزنس میں یا آپ کو لینڈ اور لارڈ کر دی جاتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں سٹیٹس کی طرف سے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ای آئی این نمبر لینا ہوتا ہے یہ ایک بزنس ٹیکس نمبر ہوتا ہے اور ٹیکس ایڈنٹیٹی آپ کیوں تھی بزنس کے لیے کامپنی کا یہ ٹیکس نمبر ہوتا ہے ای آئی این وہ آپ نے آئی ای آئی ایس جو ادارہ ہے ٹیکس کا یو ایس اے کا وہاں سے آپ نے یہ بزنس نمبر لے لینا ہے تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ آپ کا بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے جب آپ کا بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کی بیسک رکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کی کامپنی بھی ریجسٹر ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کا ای آئی این نمبر آ چکا ہے جس کے اوپر بزنس ٹیکس جائے گا اور تیسرا آپ کا بزنس بینک اکاؤنٹ کمپنی کے نیم سے اوپن ہو چکا ہے اب آتا ہے جی فورت سٹیپ جس میں آپ نے اپنا جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر کرنے ہیں اپنے ہی بزنس بینک اکاؤنٹ میں یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے کسی اور کو پیسے نہیں دینے آپ ہی کی کمپنی ہوگی آپ کا ہی بزنس بینک اکاؤنٹ ہوگا جس میں آپ نے اپنے فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں اور اس کے بعد جو فیفت سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے آپ نے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنی ہے وہ دو طریقوں سے انویسٹ ہو سکتی ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چلتے ہوئے بزنس کے اندر اس کے اندر شیئرز لے لیں اس میں آپ کو لازم ہے کہ آپ اٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ شیئرز لیں اور آپ اس کو منیج کر سکیں وہاں پر جا کر منیجریل پوسٹ ہو آپ کے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر لیں نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ کر لیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قدگن یہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ نئے سرے سے کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ پانچ سٹپ ہو جاتے ہیں جب یہ سارے کے سارے پانچ سٹپ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنا ویزا اپنیکیشن سبمیٹ کریں گے ای ٹو ویزا کی اس سے پہلے آپ نے ای ٹو ویزا کی اپنیکیشن سبمیٹ نہیں کرنی اس میں آپ کے چانسز جو ہے ویزا لگنے کے کم ہوتے ہیں جب آپ کا وہاں پر کمپنی اسٹیبلش ہو جاتی ہے ای آئین نمبر آ جاتا ہے بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے فنڈس ٹرانسر ہو جاتے ہیں اور فنڈس انویسٹ ہو جاتے ہیں تو اس بیس کے اوپر آپ کے ویزا لگنے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ یا اس سے بھی اوپر چل جاتے ہیں اور اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ آپ لوگوں کی ذہن میں یہ آ رہا ہوا گا کہ کتنی انویسمنٹ چاہیے تو اس میں یو ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک سپیسیفک نمبر نہیں دیا گیا اس میں انہوں نے جو ورڈ یوز کیا وہ ہے سبسٹینشل اماؤنٹ یا پنٹ تو سبسٹینشل سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کرنے جا رہے ہیں اس کا پیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ اگر آپ انویسٹ کر چکے ہیں تو یہ انف ہے یہ بزنس ٹو بزنس ویری کرے گا آپ کا بزنس دیکھا جائے گا کہ آپ پر کونسا بزنس ہے جو اماؤنٹ ہے یہ بزنس ٹو بزنس ویری کرے گی لازمی نہیں ہے اپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ملینز آف ڈالرز چاہیے ہوگی آپ سروس رائیڈ کرنے کے لئے کوئی بزنس اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کونسلٹینسی فرم چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت کم اماؤنٹ چاہیے ہوگی تو آپ کا جو بھی پروفیشنل بزنس کنسلٹنٹ یا کوئی امیگریشنل لائر جو بھی ہوگا جو جس کو آپ ہائر کریں گے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یو ایس اے میں اور آپ کا اپنا بزنس ہوگا آپ کے بیوی بچے وہاں پر آپ کے ساتھ موگ کر سکتے ہیں پانچ سال کا ویزا ملے گا آپ کا جو ہزبنڈ یا آپ کے وائف جو ہوگی دونوں میں سے ایک وہ ایک بزنس کرے گا اور دوسرے کے لئے پل ٹائم ورکنگ رائٹس ہیں اور وہ پل ٹائم جوب کر کے گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے اور آپ کے بچے وہاں پر سٹڈی کر سکتے ہیں اس سے بہترین آپشن اور کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں ویزا بھی آپ کو بہت جلدی مل جاتا ہے اس میں آپ کو جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جو بہت زیادہ دیر سے ملتی ہے وہ اپائنٹمنٹ بھی آپ کو جلدی مل جاتی ہے ای ٹو ویزا کی کیونکہ اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ضرور سمجھیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا بزنس ہو اس کا ایک پورا بزنس پلین بنتا ہے اور وہ آپ کو پوری طرح سے آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یہ بزنس کیا ہے بزنس پلین کیا ہے پھر کس طرح سے ورک کرے گا اور آپ نے اس کو کس طرح سے جا کر مینیج کرنا ہے کیونکہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا ambassade تو جو آپ سے questions کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے mainly آپ کے business کے حوالے سے questions کیے جائیں گے اس کے علاوہ پھر آپ کے جو family کے حساب سے questions کیے جا سکتے ہیں اور پھر security questions ہو سکتے ہیں اور جو ایک main important section ہے جس کے حوالے سے آپ سے question کیے جائیں گے وہ یہ کہ آپ نے جو پیسہ invest کیا ہے وہ کہاں سے آیا تو یہاں پر آ کر mostly پاکستانی جو ہے وہ پھس جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ریجسٹرڈ انکم یا ریجسٹرڈ منی نہیں ہوتی ان کے پاس انہوں نے ٹیکسز پی نہیں کی ہوتے اور اس ٹائم پر آ کر وہاں پر آپ کا پروبلم آ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اللیگل منی ہے یا بلیک منی ہے تو آپ اگر اس ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پاس جو بھی آپ کی انکم آ رہی ہے اس کو ریجسٹر کروائیں آپ کا بیزنس ہے آپ کی سیلری آ رہی ہے آپ پری لانسنگ کر رہے پیسز پی کرنے سٹارٹ کر دیں اس کے بعد آپ کی آنٹ میں جو آپ پیسے لانا چاہ رہے ہیں فار ایزمپل آپ کے پاس پانچ دس قسم کی پروپٹیز ہیں وہ سیل کر کے آپ لائک آتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہ پروپٹی میں نے سیل کی لیکن وہ پروپٹی بھی آپ نے شو کروانی ہے کہ یہ آپ کے پاس پروپٹی کہاں سے آئی آپ کو براست میں ملی یا آپ نے بزنس سے پرچیز کی تو ہر طرح کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے ہر چیز کے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور اگر یہ ساری چیزیں آپ نے پروائیڈ کر دیں اس سائیڈ پر جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر تو ڈاکومنٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی لیکن اس سائیڈ پر جب آپ نے جانا ہے تو آپ کی جو بیٹنڈ پر جو پروپٹیز جو پیسے جو آپ نے وہاں پر انویسٹ کیے ہیں اس کا سارا پروپ بھی آپ نے دکھانا ہے اگر آپ نے یہ دکھا دیا تو آپ کے لیے ویزا لینا یو ایسے کا بلکل ایزی ہو جائے گا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی گی آپ کو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو اپرچنیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیرے اللہ حافظ